محمد حفظ اگر آپ اس کو سردیوں میں گھر میں چلاتے ہیں تو یہ کتنی بجلی خارج کرتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ مکمل دیکھیں گے اس کا جو شوہ ہے وہ مکمل بند ہے تو اس کے آگے ہم کونیکٹر لگائیں گے کیونکہ اس کے امپیر ہم نے چیک کرنے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے بٹن مو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتا رہے یہ کلمپ میٹر جو ہوتا ہے اس سے ہم نے اس کے امپیر اس طریقے سے چیک کرنے ہوتے ہیں ایک تار سے گزار کر تو اس کا جو جنون شوہ ہے وہ مکمل بند ہے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ کونیکٹر لگایا ہے تاکہ جو ہماری مین تار ہے بجلی کی اس سے ہم اس کے امپیر چیک کر سکیں یہ ہیٹر جو ہے کتنے امپیر خرچ کر رہا ہے اور یہ کتنے وارٹ کا ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے تو بجلی میں اس کا دو سو بیس میں ہم نے شوہ لگا دیا ہے اور ہیٹر جو ہے آن ہو چکا ہے اس کے امپیر چیک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو اشاریہ کچھ پوائنٹ یہ بجلی لے رہا ہے اور یہ روشن ہو چکا ہے اس کا ایلیمنٹ دو اشاریہ چار پانچ یہ امپیر لے رہا ہے اور اگر آپ اس کو لو کے اوپر رکھیں جہاں پہ لو لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ یہ ایک اشاریہ چھے چار پانچ یہ امپیر لے رہا ہے اگر آپ اس کو دو امپیر کے اوپر رکھیں گے یعنی کہ مکمل آپ اس کو ہائی کے اوپر چلائیں گے یہ دو گھنٹے کے اندر آپ کا ایک یونٹ استعمال ہوگا آپ در اگور کریں کہ دو گھنٹے میں آپ کا بجلی کا ایک یونٹ خرچ ہوگا اگر آپ اس کو ہائی پہ رکھتے ہیں اگر آپ اس کو لو پہ رکھیں گے تو چار گھنٹے میں آپ کا ایک یونٹ بجلی جو ہے استعمال ہوگی اور یہ اس کی جو پاور ہے یہ پانچ سو وائٹ کا اس میں element ڈلا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ دوسرا ہیٹر ہے جس میں دو راڑ لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آٹھ سو وائٹ اس کی جو پاور ہے آٹھ سو وائٹ ہے جو پہلے والا ہیٹر ہے اس کی پانچ سو وائٹ ہے دوسرا جو ہیٹر ہم چیک کریں گے اس کی پاور جو بجلی خرچ کرنی ہے اس نے آٹھ سو وارٹ ہے تو اس کو ہم چیک کریں گے کہ وہ کتنے امپیر خرچ کرتا ہے اور اس کے جو دونوں راڈ ہیں اگر آپ دونوں راڈ چلائیں گے دو کے اوپر ہم اس کے بٹن کو رکھیں گے اب ہم اس کے امپیر چیک کریں گے تو اس کے امپیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً تین امپیر کے لگ بھاگ ہیں یعنی کہ یہ آٹھ سو وارٹ ہے پہلے والا ہیٹر پانچ سو وارٹ کا تھا تو اس کے امپیر تین امپیر کے لگ بھاگ ہیں یعنی کہ یہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ایک یونٹ آپ کا بجلی کا خرچ کرے گا اگر آپ اس کے دو راڈ چلائیں گے اگر آپ ایک راڈ چلائیں گے تو یہ تین گھنٹے کے اندر آپ کا ایک یونٹ خرچ کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک راڈ کے اوپر رکھنے سے ایک کی شریعہ کچھ امپیر تھے اور دو کے اوپر تو یہ اگر دونوں راڈ چلائیں گے دو شریعہ یعنی کہ تین امپیر کے لگ بھاگ یہ بجلی خرچ کر رہا ہے تو اگر آپ اس کے دو راڈ چلاتے ہیں تو یہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ کا ایک یونٹ خرچ کرے گا اگر آپ سنگل راڈ چلائیں گے جو تین گھنٹے کے اندر آپ کا ایک یونٹ خرچ ہوگا تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبا دینا